موسیقی اسلام علیکم آج دو خبریں ہیں جو پروگرام کے شروع میں آپ کو بتاؤں گا ایک خبر کا تو تعلق عمران کان کی شادی کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بحث ہے اس کا ذکر کریں گے عمران نے ایک انٹرویو دیا ہندوستان ٹائمز کو جہاں سے ان کی پرانی دو شادیوں کے حوالے سے پوچھا گیا اور پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کیسری شادی کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کروں گا اب تو میرا یقین بن گیا اور بڑھ گیا کہ ایک سیولائزد وی میں زندگی گزارنے کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ شادی کریں پھر وہ اپنا تذکرہ انہوں نے پرانی دو شادیاں کیوں ناکام ہوں گا اپنے بچوں کے ساتھ جو انہوں نے اچھا ٹائم گزار رہے ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا لیکن تیسری شادی کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ عمران کان ایک معنی کا فیملی ہے وہاں پر تیسری شادی ان کی ہو گئی ہم نے عمران کان سے بات کی ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کی شادی ہو گئی تو ان کا جواب یہ تھا کہ میرے ابھی زندگی میں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں جس سے میں شادی کر لوں میں نے کسی ایسی شخص کو یہ شخصیت کو جس سے انہوں نے شادی کرنی ہے ابھی وہ تلاش نہیں کر گئی تو اس سے دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں ایک چیز یہ کہ ان کی فیملی ان کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رہی ہے جس سے عمران کی تیسری شادی ہو گی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران کان کی بہنیں تلاش کر رہی ہیں وہ فیملی کی کانسنٹ کے ساتھ ارینج میریج تیسری جو وہ کرنے جا رہے ہیں ارینج میریج ہو گی اور ان کی بہنوں کا اس میں عمل دخل ہوگا ان کی رائے کا دخل ہوگا یہاں تک تو ایک حصہ ہو گیا ساتھ کچھ تصویریں بھی چلیں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ تیسری ان کی وائف ہیں لیکن اس حوالے سے ابھی تک باتیں افواہ سازیتہ کی محدود ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے اس کے بعد ایک خبر یہ تھی کہ بشرا بی بی ہیں اور بشرا بی بی سے وہ کچھ روحانی اپنی جو گائیڈنس ہے وہ بھی ان سے لیتے ہیں تو ان کے مشورے کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے اور ساتھ یہ بھی چھپ گیا کہ ان کی شاید بہن ہے وہ چھوٹی جس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے تو بشرا بی بی سے بھی پھر ہم نے بات کی ان سے بھی پوچھا کہ بتائیے تو بشرا بی بی کی ایک تو چھوٹی بہن ہے کوئی نہیں ان سے بڑی ہیں ان کی وہ میریڈ ہیں دبائی میں تو ان کا بھی بشرا بی بی کا بھی کہنا یہ تھا اور بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان نے کہا کہ ان کی بہنوں کے مشورے سے ہی شادی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جس کو رہنمائی دینی ہو رہنمائی دے دیتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتوں سے منع کیا جائیں گے اس لئے میں محدود رکھوں گا یہیں تاکی گفتگو کو کہ امران خان کی شادی ہو چکنے والی خبر جو ہے کہ ہو گئی تیسری شادی یہ سپیکولیشن میں آئے گی لیکن وہ تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بہنیں ان کے لئے لڑکی تلاش کر رہی ہیں یہ بات درست ہے خود خان صاحب کی بھی زبانی اور خود بشرا بی بی کی زبانی تو خبر کا ایک حصہ جو ہے اس کو واضح کر لینا زیادہ بہتر ہے دوسری خبر جو ہے وہ پاکستانی سیاست اور پاکستان کے حالات سے متعلق ہے جہاں پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں سڑکوں کے اوپر بینرچ لگ گئے کہ رحیل شریف اب آجو کافی دیر ہو گیا اب آجو اور اس سے مراد یہ لی گئی کہ ملٹری ٹیک آور کر لیں مارشاللہ کر لیں حکومت کی چھٹی لگا دیں اس کے اوپر پروید رشید صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا مختلف لیڈران کے اور بھی ریاکشنز آئے جس کا ریاکشن آنا چاہیی تھا ہم سوچے تھے کہ آئیس پی آر اس کے اوپر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا ریاکشن دے گا وہ بہرال ابھی تک نہیں آیا پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں مارشاللہ اس کا سوچنا بھی مشکل ہے کیونکہ سی پیک کے بعد پوری دنیا اور خود جنب راہیل شریف اس معاملے میں بہت زیادہ دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ سی پیک کے کتنے دشمن ہیں امریکہ سمیت جو یہ چاہیں گے کہ پاکستان اور چائنا کے ذریعے ایک ایسا کاریڈور جو ریجنل کنیکٹیوٹی کو انشور کرے گا اور لانگ ٹرم پاکستان کی اکنومک وائیبیلٹی جو اس کو انشور کرے گا اس کے دشمن کون کون ہیں اس کے حوالے سے کسی کو شک شبہ نہیں اور خود فوج نے اور آرمی چیف نے اس کی ذمہ داری لی کہ وہ انشور کریں گے کہ اس کے دشمنوں سے کیسے نبٹنا ہے اور کیسے سٹریٹیجائز کرنا ہے وہ اس حوالے سے ذمہ داری لیتے ہیں تو جو خود آرمی چیف جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھا رہے اس کو ونرے بل تو یقینہ نہیں بنانا چاہیں گے کہ ٹیک آور کر کے اس بڑے پروجیکٹ کو ونرے بل کر دیں اور دوسرا ان کی فیملی بیگرانڈ کو اگر دیکھیں کہ جس فیملی کے اندر دو نشانے حیدر ہیں جب سے ہم سکول میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو میجر شبیر شریف شہید اور میجر عزیز بھٹی شہید ان کی کتابوں میں تذکرے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اس فیملی سے یہ توقع کرنا کہ ان کونسٹوشن الیکٹ کرتے ہوئے آئین توڑ کے قابض ہو جائے یا کسی کو فانسی کے بھندے پھر لٹکاتے ایک چیز جو ضرورت ہے پاکستان کی اور آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے وہ ہے ایک اکانٹوبلیٹی کا سسٹم ایک اعظام جس کے اندر جو ایسے شخص جو کرپشن میں ملوث ہیں غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں یا ایسے کاموں میں ملوث ہیں جس سے پاکستانی لوگ جو غریب لوگ ہیں ان کے حق کا پیسہ کھا کہ پاکستان سے لوٹ کے باہر لے جا رہے ہیں ان کا ہم راستہ رکھ سکیں ان کی کانٹوبلیٹی کی یقینی بنا سکیں انصاف کا نظام قائم کر سکیں گزشتہ روز عیدی صاحب کے بیٹے فیصل عیدی نے ایک عبدالستار عیدی کا کوٹ پروگرام میں بولا ہمارے اسی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ عبدالستار عیدی اکثر کہا کرتے تھے کہ جو ایک معاشرتی برابری کا نظام ہے وہ خیرات سے قائم نہیں ہوگا انصاف سے قائم ہوگا اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اگر اس کو اوپر غور کریں کہ کسی کو خیرات دے دیں تو اس سے مساوات قائم نہیں ہوگی برابری انسانیت کی قائم نہیں ہوگی لیکن اگر انصاف کریں تو پھر برابری کا ایک ایسا انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا جس میں سارے لوگوں کی فلاہ جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی انہوں نے کہا کہ یہ جو خیرات ہے یا جو ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں یہ کسی کے زخم کے اوپر مرہم تو رکھ سکتا ہے لیکن اس کا لانگ ٹیم علاج نہیں کر سکتا لانگ ٹیم علاج جو ہے وہ وہی ہے معاشرتی انصاف تو پروگرام کا آج ہمارا سارا فوکس اسی چیز کے اردگرد گھومے گا امران کی شادی کو ڈسکس نہیں کریں گے صرف انٹرو میں اس کی آپ کو وضاحت فرمائی جو آج سارا دن خبریں چل دیں تھی صرف اس کی وضاحت کی خاطر اسلامباز سٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریکیں گفتو ہوں گے جنرل اجاز عوان معروف ڈیفینس اینالسٹ ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو پروگرام میں اس کے علاوہ خورم دستغیر خان ہمیں شوٹلی جوائن کر لیں گے امران اسماعیل صاحب پیٹے آئی سے کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں اور وسیم آفتاب صاحب پی ایس پی سے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو پروگرام میں جنرل اجاز عوان صاحب آپ بتائیے کیا آپ کوئی فوجی بھائی ہمارے تیاری باری کر رہے ہیں قبضہ کرنے کی آئین وائن توڑنے کی کیا کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بے بنیاد باتیں ہیں اور ایسا کوئی ارادہ مجھے لگتا ہے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بات واضح ہے کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے اس کی پرفارمنس پہ ایک بہت بڑا کوئیسن مارک ہے ان کی مورل ایتھارٹی پہ ایک بہت بڑا کوئیسن مارک ہے جیسے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں پینما میں اس وقت ہمیں سٹیٹ کے انسٹیوشنز پرفارمنس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا خود بارہا وہ کہہ چکے ہیں جو سابقا سی چیف جسٹس ہیں جسٹس اس خواجہ جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی نیب کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے کہ چیرمن نیب کا ماضی کیا ہے اور وہ کتنا پرفارمنس کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے پھر حکومت وقت جس قدر لون لے کر اس ملک کو چلا رہی ہے جتنا کرز ملک کی اوپر چڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے تو ان تمام جب دیکھیں کہ سٹیٹ انسٹیوشنز پرفارمنس نہیں کر رہے حکومت وقت لون لے کر ملک کو چلا رہی ہے اور سکٹی نائن ڈیئرز میں اتنا کرز نہیں لیا گیا جتنا پچھلے آٹھ سالوں میں لیا گیا اور آج وہ سکٹی ٹو یا سکٹی ٹوی بلین ڈالرز سے پہنچ چکا ہے تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک ایفیشنٹلی چل رہا ہے ملک دیانتداری سے چل رہا ہے ملک ایک مورل آثورٹی سے چل رہا ہے جب یہ نہ ہو تو پھر اس وقت یہ ساری سپیکولیشنز کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں میڈیا جو اس وقت ملک میں تھرڈی تھرڈی فائی اور فورٹی چینلز ہیں وہ صبح و شام اس کا پرچار کر رہا ہے تو جو اس وقت ایک معاشرہ ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے لیکن اس وقت جو بھی صورتحال ہو اس میں کہیں بھی کسی ایسے اقدام کی تو اجازت نہیں بن سکتی کہ جو غیر آئینی ہو جو آئین سے معورہ ہو جو پاکستان قائن اجازت نہیں دیتا اس کی گنجائش تو پھر بھی نہیں بنے گی ہم حکومت کو کریٹسائز کریں گے کہ اس کی فرمیس اچھی نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹیک آور ہو جائے ایک ایکسٹرا کانسٹیوشن میئر کام سپورٹ نہیں کر رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ٹیک آور کر لینا چاہیے لیکن ٹیک آور کے علاوہ بھی تو راستے ہیں میں بھی ان راستوں کی طرف بھی آتا ہوں خورم صاحب سے پہلے پوچھنا ہے خورم صاحب یہ جو بینرز لگے کہ آجو اور احیل شریف اس کے اوپر جنرل صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اپنی مورل ایتھارٹی کھو چکی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ معورہ آئین کی گنجائش نہیں ہے کیا چکر کیا ہے یہ بینر کہاں سے آئے کہاں سے رات و رات لگے لیکن پاکستان میں اتنی طویل تاریخ ہے عمریت کی کہ عمریت کے چانے والے بھی بہت ہیں جہاں کون ہے اس کے پیچھے قوم کا میں نہیں میں نہیں جانتا کون ہے حکومت کو تو پتہانا چاہیے ان صاحب نے کوئی ٹیلی فون بھی دیا ہے انہوں نے کوئی پارٹی کا نام بھی بنایا ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے وہ ایک پاکستان کا شہری ہے جنہوں نے جو ہے یہ لگا دیئے ہیں لیکن ایس ایڈ کہ کسی بھی طرح یہ کہنا کہ حکومت مورل اتھارٹی کھو چکی ہے the thing is ملک صاحب جب پاکستان کے عوام نے ہمیں منتخب کیا اتھارٹی وہ ہے اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کیا وہ ایبسلوٹ اتھارٹی ہوتی ہے جس وقت مور پڑھ جاتا ہے you can do anything نہیں نہیں وہ ایبسلوٹ اتھارٹی نہیں ہے وہ اتھارٹی آئین کے تحت ہے وہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں عوام کی حاکمیت ہوگی جب یہ کہتے ہیں مورل اتھارٹی کھو چکے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتے ہیں میں لیٹ می رس گورننس آ جاتی ہے میں مورل اتھارٹی ایک سائیڈ پہ وہ کیسے کور ہوتے ہیں ایک سائیڈ پہ کرٹیسزم رکھتے ہیں دوسر سائیڈ پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لارجسٹ ریشوز تھے جب پرائیم سٹر نواز شریف نے ازمہداری سنبھالی لارجسٹ ریشو کیا تھا ٹیررزم آپ ہمیں کریڈٹ نہیں دینا چاہتے نہ دیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کا پاکستان دوزار تیرہ کے پاکستان کے معاملے میں بہت زیادہ پورا من ہے آپ نے کون سا انیشیٹیو لیا انیشیٹیو کی بات ایسیٹیو کی بات یہ ہے کہ ضربی عضب کا کریٹ ہمیں نہیں دینا لیکن اب اللہ منصور کے اوپر ڈرون کا حملہ ہوگا تو سارا ڈسٹریٹ ہمارے اوپر ہے اگر ہمیں اس کا کریٹ نہیں دینا تو وہ ڈسٹریٹ بھی لینا پڑے گا اور اگر وہ کریٹ دینا ہے کیا ضربی عضب کا پولیسی ڈیسیجن پرائیم نواز شریف کا ایبسلوٹلی ان کا ڈیسیجن ہے جس طرح ستمبر دوزار تیرہ میں کراچی اپریشن کا پولیسی ڈیسیجن بھی ان کا تھا کراچی اپریشن پرائیم نواز شریف کا تھا لیکن ضربی عضب خجوری چیکپورت کے بعد فوج سٹرائک کر کے آکے بریفن کرتی ہے اور ریٹرو سپیکٹیو آپ اس پر کہتے رہی کہ آپ سپیکولیٹ کرتے رہیں ایسیجن پرائیم نواز شریف کا تھا ایسیٹنگ انڈی چیر ایسیٹنگ انڈی چیر جب انہیو ڈسکریڈٹیم اور گوڈ ٹھنگ یہ ہے پہلی بات ہے کہ پاکستان پور امن ہے کراچی پور امن ہے بلوچستان پور امن ہے پاکستانیوں کی جان اور مال ہے پہلے سے زیادہ محفوظ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو توانائی کی صورتحال ہے اس میں بھی میسیف ایمپروومنٹ کہ جو ہم نے دیکھا ہے جو پشلا مالی سال گزرا ہے اس میں پاکستان کی انڈسٹری کو زیرو لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی اس رمضان کے دوران بند ہوئی اور اب دوبارہ سے زیرو لوڈ شیڈنگ ہے جب سے رمضان ختم ہوئا اسی طرح پاکستان میں جو گیس کی فرامیہ اس میں بڑی میسیف ایمپروومنٹ ہے پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے امرجنگ مارکٹس میں آگئی تو یہ آپ ڈسکریڈٹ ضرور دیں ہمیں کہ یہاں یہاں آپ کے خرابی ہیں لیکن مورل آثورٹی کہنا لو اس لیے کہ جو تیسرا لارجسٹ ایشو ہے انرجی سیکنٹر میں امید رکھیں کہ اگلے دو سال میں بہتر ہو جائے گا ابھی تک کا پیٹرن جو ہے اس میں آپ میجر ایمپروومنٹ نہیں کرتے ہیں میجر ایمپروومنٹ ہے دیکھیں دوزار تیرہ مئی میں اٹھار اٹھار اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہے آج چھے سے آٹھ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہے بڑے شہروں میں چھوٹے قصبوں میں یہ آپ دیکھیں نا دیز آر فائن ڈیٹیلز ضرور آپ سامنے لے کر آئے لیکن تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ چھائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کیا دوزار تیرہ میں پلاننگ شروع ہوئی تھی پلاننگ تو پہلے کی تھی پہلے کی پلاننگ تھی میں کہہ رہا ہوں پلاننگ پہلے کی تھی یہ بھی بتائیے ساتھ کیونکہ یہ پروجیکٹ میں لوگوں کو بزہت مینے جائے پلاننگ پہلے کی تھی لیکن جب پرائیم سر نوازشوی گورنمنٹ آئی جس کے پاس کریڈیبیلیٹی عوام کی موجود تھی اور ان کی اپنی کریڈیبیلیٹی سی پیک کی پلاننگ کب شروع ہوئی تھی بہت پرانی بات ہے یہ تو کافی عرصہ اس سے پہلے شروع ہوئی give me some date مجھے میں exact date نہیں دے تو کیوں نہ شروع ہوا کیوں نہ شروع کیونکہ وہ کریڈیبیلیٹی والا لیڈر نہیں تھا پاکستان میں جس طرح کراچی آپریشن بھی ان لوگوں کی حکومتیں تھیں اسلام آباد میں وہ کراچی کو پریشن نہیں شروع کر سکتے سوال یہ ہے تین لارجسٹ ایشوز ہیں پاکستان میں امن پاکستان میں تباہ نائی اور پاکستان میں چائرہ پاکستان ایک نامی کوروڈرک انگرسمنٹ اس میں پرائم سنر نواز شریف نے ڈیلیور کیا ہے ان کی مورل آثورٹی ہے کرٹسزم جمہوریت کا حصہ ضرور کا ہے کہیں کہ یہاں خرابی ہے آپ نے یہاں موو نہیں کیا آپ نے یہاں نہیں کیا لیکن جو جب پاکستان کے عوام سے پوچھا گیا تھا دوہزار تیرہ میں آپ کی کیا ایشوز ہیں جو تین لارجسٹ ایشوز تھے امران اسماعیل صاحب حکومت اگر پرفارم نہ کر رہی ہو تو حکومت کی کانٹیبلیٹی ہونی چاہیے اس میں مطالبہ ٹیک آور کی بجائے یہ آنا چاہیے کہ یہ اگر پاناما میں کرپشن کا ایشو آیا ہے پاناما کے اوپر ان کی کانٹیبلیٹی ہو جو ان کا مینڈیٹ تھا اس سے ہٹ رہے ہیں یا اگر لون کا کرٹسیزم کیا جنرل صاحب نے کہ دوہزار ارب سالانہ کی شہرہ سے کرزہ بڑھ گیا میں بھی ان سے ڈس اگری کرتا ہوں اس کے اوپر کرٹسیزم ہونا چاہیے حکومت کو ایک آنٹیبلیٹھہ رہنا چاہیے کرپشن کا معاملہ ہے نیپ کام نہیں کرتی کیسز پر بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر اپوزیشن کو رول ادا کرنا چاہیے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا رول کیا ہے اور فوج کا رول کیا ہے بہت شکریہ ندیم صاحب لیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا ابھی میرے بھائی خورم صاحب نے جو تقریر کی پاکستان کے بارے میں تو پاکستان کس تیزی سے ترقی کر رہا ہے کس نہج پہ جا رہا ہے کہاں تھا کہاں پہنچ گیا سی پیک کا انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا آدھا اور وہ آدھا نہ کر پا رہے ہیں مشرف صاحب کا نام نہیں آ رہا اس کے اندر وہ معایدہ تو جب تیپ آ گیا تھا آنے والی گورنمنٹ اگر ایگزیکیوشن پہ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے اس لیے وہ ایگزیکیوشن پہ جاری ہے ایک معایدہ چل رہا ہے معایدہ ہو چکا تھا اگریمنٹ سائن ہو چکا تھا چائنا کے ساتھ اس کے بعد ایگزیکیوشن ہوئی میں کوئی کریڈٹ ان سے لینا نہیں چاہ رہا کوئی ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہ رہا صرف حقیقت ایک چیز سامنے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی حکومت بنتی ہے پاکستان میں عوام کے منڈٹ سے ہی بنتی ہے اس کا مطلب آپ کو کام کرنے کا منڈٹ ملتا ہے چوری کرنے کا منڈٹ نہیں ملتا اور جب آپ کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے تو آپ یہ کہیں گے جی عوام ہی اس کا فیصلہ کرے گی تو یہ ممکن نہیں ہے ڈیویڈ کیمرون یہ بیٹھ سکتا تھا آرام سے وہاں پہ وہ کس لیے استفاہ دیکھے گیا کیونکہ اس کو لگا کہ عوام کا بھروسہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا ہے جس طرح وہ کام کر رہے تھے وہ اب مزید اس طرح کام نہیں کر پائیں گے وہ وہاں سے آفیس سے ریزائن کر کے چلا گیا تین مہینے بھی اس نے اپنے پورے نی کے فیریٹ کے بیٹھ سکتا تھا چلا گیا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی فیملی پر الزام لگا ہے جو کہ ایک بادشاہ حضور کی طرح ازام لگا ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے اس کی انویسٹیکیشن نہیں ہو سکتی ندیم صاحب مجھے سب ایک بات بتا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ کے گھر میں ہے میرے گھر میں آج چوری ہو جاتی ہے ہم کیا کریں گے جا کے فائر کٹائیں گے اور نام بتائیں گے کہ جی مجھے مجھے شک ہے کہ مسٹر ایکس وائے زیڈ نے جو ہے میرے گھر چوری کی ہے یہی ہوتا ہے نا سسپیک کا نام بتائیں گے آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ آپ تفتیش کا مطالبہ کرتے ہوئے جو لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے کروپشن کی ہے ان کی سزا کے لیے کوشہ ہوں نہ کہ یہ کوشش کریں کہ وہ پلیس والے کو کہیں کہ گھر پر قبضہ کر لے آپ کو طریقہ کار کے اوپر بات کرنی ہے نا آپ کیا چاہتے ہیں اس معاملے میں یہاں پہ ہو یہ رہا ہے نہیں اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے بالکل ٹیک آور نہیں ہونا چاہیے یہ تو ان کو خطرہ ہے کہ یہ ٹیک آور ہو جائے گا اس چکر میں پرابلم یہ ہے نجیم صاحب کے یہاں پہ جو چور ہے نا وہ کہتا ہے کہ ٹی او آر میں بناوں گا جس نے آپ کا گھر چوری کی وہ کہتا ہے ٹی او آر میں بناوں گا کہ میرا اعتصاب کیسے ہونا چاہیے وہ میں بتاؤں گا یار کمال ہے یہ کہ دنیا میں ہوتا ہے آپ نے ڈاکٹر آسیم کو کس خاتے میں اندر رکھا ہوا جی آپ نے وہ شویب کو کس خاتے میں اندر رکھا ہوا ہے بول والے کو کون ٹیوار بنا رہا ہے اس کے اسی عمل کے ذریعے میاں نواز شریف کی فیملی کبھی اعتصاب ہونا چاہیے نہیں یہاں پہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو چاہیے ہیں جو بینرز لگے تھے اس کے اوپر ایک انٹسٹنگ ڈیٹیل ہے میں وہ بہت ساتھ آپ کو بتاتا چاہیے گاڑی ہے جس کی تصویر چھپی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دستیاب ہے اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو یہ لرٹ نمبر ہے شاید 5816 اس کے اوپر ایک رائیہ ہے ایک رائیہ ہے کہ یہ نمبر پلیٹ جالی ہے جو نظر آری سرکاری نمبر پلیٹ گرین نمبر پلیٹ لیکن دوسرا ایک صاحب نے ایک امیج ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے یہ افیشل ویب سائٹ کا امیج ہے ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف دی پنجاب اس کے مطابق یہ جو گاڑی ہے جس کی میں نمبر آپ کو ابھی نمبر بتایا ہے یہ گاڑی جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی گاڑی ہے ل آر ٹی فائیو ایٹ ون سکس بینر لگا رہی ہے جو آج اور آہیل شریف اب یہ وسیم آف تاب صاحب یہاں پہ کچھ رول بنتا ہے مختلف اداروں کا کس ادارے کا کیا رول ہے حکومت کا کیا رول ہے اور باقی اداروں کو کیا کرنا چاہیے بہتو ندیم صاحب اسی پر شکر ادا کر رہے ہو کہ قرم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ پی ٹی والے بینر لگا رہے ہیں وہ بھی آجے کی سٹیج آپ نے دھرنا کرنے آپ کو موقع مل جائے گا اس پہ بینر لگا دیجئے گا ساتھ وسیم آف تاب صاحب جی ندیم بھائی دیکھیں سیکنڈ بول وار کے بعد چرچل نے یہ کہا تھا کہ کیا عدالتیں کام کر رہی ہیں تو میرا ملک سروایف کر جائے گا ایدی صاحب کی آپ نے مڈی خوبصورت بات کوٹ کی ان نے کہا کسی کو بھیک نہ دو بلکہ اس کے ساتھ انصاف کرو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے طاقتور ترین لوگ اس ملک کو چلانے والے لوگ انصاف کے حصول کے لیے روڈ پر آنے والے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں پارلیمنٹ ہے جو اس ملک کے سیاست کے مالک ہیں نہیں 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 میں اپنی بات نہیں کروں میں اپنی بات نہیں کروں میں اپنے ملک کا ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ ملک کہاں کس طرف جا رہا ہے انصاف کے حصول کے لیے مجھے تو آپ کی محبت دیکھے لگا کہ آپ بھی تیاری پکڑنے ہیں ساتھ سر میں اپنی بات تو کمپلیٹ کرنے ہوں سر دیکھیں اٹھارویں ترمیم کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آئی وہ یہ کہ پہلے پرائم منسٹر تیگ کرتا تھا کہ اس ملک کے آئینی اور قانونی اداروں کے سربراہ کون ہوں گے اس میں ایک آدمی کا مزید اضافہ کر دی گا کہ بھی قائد حضب اختلاف بھی ہوا کرے گا کہ جو اب اس طرح کے اداروں کے سربراہ کے چننے میں معاونت دے گا یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو انصاف کے لیے نکل رہے ہیں پاناما لیکس یا دیگر لیکس انصاف کا حصول مقصد نہیں ہے یہاں پر مقصد یہ ہو رہا ہے کہ ہم نظام کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ کام تھا جن لوگوں کا یہ کام ہے چاہے وہ عدالتیں ہوں یا ریاستی ادارے ہوں وہ جرم جس وقت ہو رہا تھا اس وقت وہ کیا کر رہے تھے کیونکہ ہم یہاں پر چن کر ان لوگوں کو لگاتے ہیں اس بات کو تیہ کر کے لگاتے ہیں کہ جب میں حکومت کر رہا ہوں تو میری ہر بات کو صحیح لکھنا ہوگا اور میں حکومت سے چلا ہوئی جاؤں تب بھی میرے اس انٹرس کو سیف کرنا ہوگا جو حکومت پاکستان میں ہر حکومت یہی چاہتی ہے تو جب یہ صورتحال ہو جائے جب ایک ماہ اس ملک کی سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہے کہ میں اپنے بچے کے قاتلوں کو معاف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اس سے انصاف نہیں لے سکوں گی اور ہمارا عدالتی نظام بلکل راوی سب چین لکھتا ہی چلا جا رہا ہو ملک میں کہیں کوئی حل چل نہ ہو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہوں گے اس ملک کے بیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ پنامہ لیک ہے آج بھی ہم انصاف کے لیے نکل رہے ہیں لیکن ہمارا مطمئن نظر کیا انصاف کا حصول ہے یہاں ہم اپنا انتقام حاصل کرنا چاہتے ہیں انصاف اور انتقام دو مختلف چیزیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو لوگ پروٹیسٹ کرنے نکل رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ انتقام لینے نکل رہے ہیں یا انصاف کے لیے نکل رہے ہیں یہ کیا کرنے نکل رہے ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کروں میں تک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ان کو بلکل نہیں نہیں ان کے اوپر بات کریں ناجی دیکھیں یہ عید کے بعد انہوں نے اپنا پلان دیا ہوئے کہ ہم نے پروڈیس کرنے سڑکوں کے اوپر آنے تو یہ کہ میں نوازلیف سے انتقام لینے آ رہے ہیں یا انصاف لینے آ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے تو بلکل ملنا چاہیے ان کا حق ہی ملنا چاہیے لیکن انصاف نواز شریف صاحب کو بھی ملنا چاہیے یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا کہ جس شخص کو ہم جس ادارے میں یہ یقین کر کے بٹھا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ انصاف کرے گا اس پر اگر سیاسی چھاپ نہیں لگی ہوگی وہ کسی خود جھرم کا حصہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں ایک بریک لے لیں ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تیناتی اور نئے چیرمن جوائنٹ چیف اور ستاف کی تیناتی وہ شاید ایک ایسے ایشو ہیں جس کے اوپر حکومت اور فوج دونوں اپنی اپنی پوزیشنز لے رہے ہیں جنرل صاحب کیا یہ کوئی اتنا بڑا اواقعہ تھا جس کی وجہ سے یہ بینر شہینر ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو ہمیشہ پروگیٹیو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا اس وقت کے موجودہ چیف آف آمی سٹافی انہی کے منتخب کرتا ہیں اور یہ شاید غالبا جیسے میں نے سنایا میں اس پیپر کو میں نے نہیں دیکھا کہ جنرل کیانی کے ریکمینڈڈ نہیں تھے انہوں نے وان ٹو ٹری اور ریکمینڈ کیے تھے اور ان کو بنایا گیا اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان چیف کی ریکمینڈیشنز کو نیگیٹ کر کے اپنی مرضی سے چنتے رہیں کبھی ساتھاں چنا گیا کبھی پانچھاں چنا گیا کبھی چوتھاں چنا گیا جنرل ڈاہیل دیڈ ای ونڈرفل جوپ یہ جو ذر بیال تھا تو آپ کو تو پھر ان کی پرائم منسٹر کی چوئیس کے اوپر شاباشی پہلی دفعہ دینے کی کیونکہ پہلے تین دفعہ تو لڑائی ہو گئی نہیں نہیں میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہی میڈ اگوڈ چوئیس اور یہ جو اب بھی ہم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے آپ کیا ہونے والا ہے نئے چیف کی تیناتی ہونے والی ہے یا ایکسٹینشن ہونے والی ہے نئے چیف کی تیناتی تو پانچ ماہ چھ ماہ دور ہے کیونکہ سننے میں یہ آتا ہے کہ حکومت غور کر رہی ہے کہ کوئی ون یئر ایکسٹینشن کر دے ترم میں تاکہ یہ ریٹائرمنٹ والا ایشی اور نئے والی تیناتی والا ایشی دیکھیں اپنے پرسنل ویو جو میرا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ادارہ بانج نہیں ہے یہ بڑا ایوالونگ ادارہ ہے اور ہر آنے والا چیف پہلے چیف سے اچھا آتا ہے ایکسٹینشن والی گیم چھوڈ بی اوور کیا یہ ادارہ اور کیا یہ چیف جو اس وقت اتنا اچھا پرفارمس دے رہے ہیں یہ اپنے ریپلیسمنٹ تیار کرنے میں ناکام ہوئے ہیں وہ کیسا انسٹیوشن ہے جہاں ریپلیسمنٹ نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اتنے ایفیشنٹ انسٹیوشن میں ریپلیسمنٹ موجود نہیں ہے اور میں خود کہتا ہوں کہ جو میرے سٹوڈنٹ رہے ہیں سٹاف کالج میں آج وہ مجھ سے اچھے جنرل ہیں تو یہ ایفیشنٹ انسٹیوشن ہے تو آپ اپوز کر رہے ہیں ایکسٹینشن والی آپشن کو آپ اپوز کر رہے ہیں میں اپوز بھی کر رہا ہوں اور میرے خانمی چیف آف آمی سٹاف اس پر بڑے واضح اپنے بیان دے چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور میں اپنے دی ہوئے وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا میرے خانمی پر خورم صاحب سے رائے دیں میں صرف ایک بات کہنا جاتا ہوں ابھی کہا یہ گیا تھا کہ جی منسٹری آف لاؤ نے کوئی ایک آمنڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی ایک منٹس چلے گئے ہیں اپروول کے لیے جا چکے ہیں کہ تمام چیفز کو ایک ایک سال کی ایکسٹینشن دے دی گئے وہ کہتے ہیں جی فوریئر ٹرم کر رہے ہیں یہ ان کا آئینی حق ہے اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آئینی حق ہے ان کو حق پہنچتا ہے کہ کریں اور ایکسپٹ کرنے والے کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ ایکسپٹ کریں یا کہے جی تینکیو ورمچ میں جا رہا ہوں میرے بعد والے کو کہا لینا چار سال اگر بنانا ہے تو تو یہ ان کا ایکسپٹ کرنے کا پرراغٹیو ہے ان کا آئین کو یا قانون کو یا لوج کو آمنڈ کرنے کا پراغٹیو ہے یہ حکومت کر کے رہے ہیں آپ بتائیے سر یہ فیصلہ تو پرائم نسٹ نہیں کرنا ہے سر یا مور لگائیے یا سمری ریجیکٹ کریے جو یہ سمری کی خبریں تھی وہ اس پر دینائے کی گئی تھی بڑی کلیرلی گورنمنٹ کی طرف سے لہذا وہ تو کوئی ایگزیسٹ نہیں کرتی جو ایکسٹینشن کا معاملہ پرائم نسٹر کے سامنے اور ان کے پاس ایکسٹینشن کا معاملہ پرائم نسٹر کے سامنے نہیں وہ جو سب یہ جو ڈیسیشن انہوں نے کرنا ہے آخر آفر بھی تو انہوں نے نہیں کرنا ہے ایکسٹینشن کی اور تو وہ جو ضرب عزب کا پورا آپریشن ہے اس کی ساری انفرمیشن بھی پرائم نسٹر کے سامنے ہیں ہم کے پاس ایڈوائزری باڈیز ہیں اس معاملے میں جو انہیں سب زرہ بہتر پرائم ایزا منسٹر آپ کی کیا تجویز ہے جی میں تو میری راہ جی میں صرف اپنا پرسنل اپینین دے سکتا میرا پرسنل اپینین مروانی کی بات نہیں میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو اداروں کی مضبوطی اسی میں ہے کہ جو پروپر ان کا طریقہ کارہ اسے ہی فالو کیا جائے اور ایک سکسیشن کا بیکنیزم بنا ہوا ہے اسی میں اداروں کی خوبصورتی کر بہتے ہیں خونان دستگیر صاحب کو مروانے سے بچانے کے لیے عمران صاحب میں ان کے ویوز کو سو فیصد انڈورز کر رہا ہوں یہ ایکسٹینشن والی کہانی جو ہوتی ہیں پلٹیکل برائب کے طور پر حکومتیں استعمال کرتی ہیں there should be one term three year term and over نئے چیپ کی تیارن آتی ہونے چاہیے عمران اسمائل صاحب it did a wonderful job آپ ان کو شہباشی دیں award دیں اور رخصت کریں نہیں نہیں سر سر 100% یہ بہت اگلی اگلی کا انتظار فرو کرتی ہے رائیل شریف صاحب نے heads off heads off to him جو زبردست انہوں نے کام کیا ہے ضربیاز میں زبردست aggression کے ساتھ terrorism کے خلاب گئے wonderful job باقی بھی چیزوں میں معاملات میں جس طرح سے انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے اپنا رول سے بڑھ کر انہوں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ان کا term پورا ہو رہا ہے اور وہ بائزت طریقے سے گھر جانا چاہتے ہیں we should not play politics in it let him go home عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ پورے اترام کے ساتھ اور salute کے ساتھ گھر جائیں دوسرا جنرل ہے کیونکہ آرمی ایک ادارہ ہے ہمیں یہ believe ہونا چاہیے کہ جنرل رائیل شریف کے نہ ہونے سے آرمی as an institution اس کو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور دوسرا جنرل جو آئے گا he will take up this level from this bar to here upwards نیچے نہیں جائے گا سب سے زیادہ criticism جنرل کیانی پہ آج کل ہو رہا تھا ان کے وہ بھائیوں کے پروجیکٹ کے حوالے سے حالانکہ میرا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے بعد جنرل کیانی کا رول بھی قابل تعریف تھا کیونکہ یہ وہ stage تھی شاید ہم بھول گئے ہوں گے کہ فوج کی گاڑی اگر public place پہ جاتی تھی تو اس پہ attack ہوتا تھا اور ایک سرکلو جاری کرنا پڑا تھا کہ یونی فارم لوگ public place پہ نہ جائیں اور گاڑیاں جو ہیں فوج کی ان کو مارکیر سے دور رکھا جائیں اس image کو restore کرنا بزاتے خود اتنا بڑا challenge تھا تو اب اس stage ہمیں آگے نکلنا چاہیے وسیم آفتاب صاحب آپ ہی اس پہ کھل کے رائے کریں کیونکہ آپ مجھے گولگوز کمار ہیں ہمیں stage سے آگے بڑھنا بڑھے ہاں بولیے عمران صاحب صاحب میں کہہتا ہے جنرل کیانی صاحب کا جو معاملہ تھا وہ ذرا سا ڈیفرنٹ معاملہ تھا وہ خود بزنس میں انوال ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ ان کے بھائیوں نے کافی آگے پیچھے کام اتارے ہیں چیزوں کے اندر تو وہ ظاہر ہے اور وہ سب سے بیٹی چیز جو جنرل رائیل نے کی اپنے انسٹیوشن سے جو انہوں نے احتحصاب شروع کیا ہے عمل جو احتحصاب کے شروع کیا ہے that is fantastic job یعنی اتنی sitting general کے اوپر major کے اوپر colonel کے اوپر انہوں نے پکڑ کے اتصاب کیا اپنے اداروں کے لگائے ہوئے اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے لوگوں کے اتصاب کیا ہے this is he has certain example for the people to come in جو آئیں گے ان کو ایک بڑا tough task کیا ہے کہ انہوں نے اتصاب اندر کرنا ہے اپنے ادارے میں کرنا ہے اس معاملے میں جنرل رائیل کو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے کیونکہ جتنی popularity انہیں نصیب ہوئی یہ بہت تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ابھی ریسینٹ ہی آپ نے سنا ہوگا کہ آئی ایس آئی نے بھی کراچی کے جو سیکٹر کمانڈر تھے اور اسی طرح اسلامباد والے برگیڈیر لیول کے ان کو گھروں میں بھیجا کچھ اور کو بھی بھیجا لیکن پرنشمنٹ اگر کروپشن تھی تو اس سے بڑی ملنی چاہیے اس لئے جو دونوں چیف ہیں آپ پارا کے بھی ہیڈ جو ہیں اور آرمی کے بھی جو ہیڈ ہیں ان کو ایکزیمپل اس سے بھی زیادہ بار اس سے بھی زیادہ اوپر سیٹ کرنی چاہیے لیکن ہمیں پولیٹیشنز کو بھی بار سیٹ کرنی چاہیے حکومت کو بھی بار سیٹ کرنی چاہیے اس سے بھی ایک انسٹویشن کی طرف نہ دیکھیں آپ لوگوں کو تو لیڈ لینی چاہیے آپ لوگوں کو تو لیڈ لینی چاہیے دی جی خیبر پختونکہ میں آپ نے بار دیکھی نہیں کہاں سیٹ ہوئی کہ وہ دی جی کو ریزائن کرنا پڑا آپ نے کہاں سیٹ کی خیبر والے تو فارغ ہو گئے نا جو انہوں نے دی جی صاحب نے اسے میں آکے ستیفہ ہی دے دیا کہ انہوں نے کرنے دیا آپ نے کیا کیا پاناما پیپرز کے اوپر تین مہینے میں بتا ہی کہاں ہمارا سب سے بڑا جو کریٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاناما پیپرز کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہے اس میں ایک چیز بڑی خوبصورت میسنگ ہے کہ دوزار تیرہ کی حکومت کے بعد سے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا جائے کہ جنا وہاں کھا گئے وہاں کھا گئے وہاں کھا گئے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ایک کلین گارمنٹ رن ہو رہی ہے کیسے شریف فیملی is ruling for last 35 years اور پاناما پیپرز آپ بتا دیں نا کہ دی سائیوال میں کول پاور پلانٹ بڑھ رہا ہے وہاں کھا گئے کراچی میں نیگلے پاور پلانٹ بڑھ رہا ہے وہاں کھا گئے وہ تو کل کو بتا جلے گا جی ابھی تو آپ کی جو گلف سٹیل مل اور لندن کے اپارٹمنٹس اور آفشور ریکارٹس ابھی تو وہ پچھلے پینتیس سال کی کہانیاں جو ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اور پاکستان بیپرز پارٹی چلے گئے نا کوٹ پہ آپ نے ایک شخص کے اوپر ٹیک سوویزن کی ایفیڈنس ڈاکومنٹری سامنے آئی ہو اور آپ کا ایف بی آر اس کو نوٹس ہی نہ دے کبھی سنے آپ نے ایسے ٹیکس ایویزن کی ڈاکومنٹ کہاں سے ڈاکومنٹر ایف بی آر چار سو لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک نوٹس جاری کیے جو پاناما پیپرز میں ڈاکومنٹس سامنے ریویل ہوئے سائنڈ ایفیڈیوٹس ریویل ہوئے ایف بی آر نے نوٹس جاری کیے نام نیجے کس کو نوٹس جاری ہوا میرے نوٹس میں نہیں دیکھیں میں نے ایک بار لیکن پلیز میری گزارش دیکھیں یہ جو بار بار کہہ دا نا جی کہ پاناما پیپرز جو ہیں وہ کوئی ایفیڈنس ہے کہ کرائم کمٹ ہوا ہے یہ ضرورت نہیں ایفیڈنس آف کرائم ہے بات یہ ہے کہ وہ صرف کہہ رہا اگر ٹیکس میں ڈیپلیرڈ نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ لوگ جو چیئرمند طریقہ انصاف کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں ان کی آفٹور کمپنیاں میٹی ہیں ان کو بھی پکڑیں سر جی آپ نے پکڑیں گے تو ان کے پکڑیں گے آپ اپنا نہیں پکڑیں یہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں پکڑنا سب کو ہے بشمورد ان کو وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں بریک لے لوں بریک لے لوں پاکستان کی ہسٹری کی ایک نوکھی مثال ہے کہ ساری ایویڈنس سامنے ہے اور ہم کسی کو ہاتھ ڈالنے پہ مادہ نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلتے نہیں ہیں اس لئے ہم اپنے بھی چور نہیں پکڑتے ہیں ان کے بھی چور نہیں پکڑتے ہیں بریک لے لیں ویلکم بیک وسیم صاحب آپ فرمائیے ایک آنٹیبلیٹی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے لیکن عدیم بھائی اس ملک میں سب سے بڑا سوال ہی انصاف کا اور عدل کا ہے آپ نے بھی خود کہا کہ جن لوگوں کے نام پانا ملکس میں آئے ہیں کیا ایف بی آر نے ان کو کوئی نوٹس سرف کیے بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ندیم بھائی ہمارے ملک میں جب بھی قانون بنائے جاتے ہیں وہ اس بنیاد پر بنائی نہیں جاتے کہ یہ انصاف کی حصول کے لیے بنایا گیا آج بھی اگر ہم پانا ملکس کے حوالے سے اگر ٹی وارس کی بات کریں تو کیا اس میں اس بات کو تیہ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں آئندہ کوئی جرم نہ ہو ایسے مضبوط ادارے بنائے جائیں ایسے بہتین صاف شفاف لوگوں کو تائینات کیا جائے جو تمام غیر سیاسی طور پر کسی بھی قسم کی پابندی سے ماورہ ہوں گے اور آئین کی عملداری اور قانون کی عملداری کریں گے یہ نہیں ہو رہا ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں قائد اہوان اور قائد ازبی اختلاف مل کر یہ تیہ کر رہے ہیں کہ جس آدمی کو بھی مجھے جہاں لگانا ہے وہ نہ تو میری پگڑی اچھا لے گا اور نہ تمہاری پگڑی اچھا لے گا تو جب یہ سوچ ہوگی تو اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ انصاف سب کے ساتھ نہ چاہیے جنرل صاحب اس وقت میں آپ سے بھی رائے لے لوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جوڈیشری کے دو ججز جو ہیں ایک سرونگ لہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں فرق ان کا جو بھی نام ہے ان کا نام ہے حصات شامل انہوں نے میاں صاحب کو کرپشن کے کیس سے بھی چوبیس سال بعد ابھی حال میں بری کیا ہے پانامہ پیپرز میں دوسرے ہمارے وہ ملک صاحب ہیں جنہوں نے ایس جی ایس کو ٹیکنا کیس میں بی بی کو پنش کیا تھا اور ان کی کال بھی پکڑی گئی تھی ملک قیوم صاحب وہ بعد میں لیٹر بھی ڈرو کرنے والے بھی وہی تھے مشروع مروف شخصیت فوج کے لوگوں کے نام اگر آئے ہیں تو یہ دبائی پراپرٹی میں سب سے زیادہ آپ کو ٹی وی پیر مارشل شاہر لطیف نظر آئیں گے انہوں نے اپنا سرویس کے دنانوہ اپارٹمنٹ خریدا ہوگا کوئی تو ایسا نظام ہونا چاہی سینٹرل انسٹیٹویشن کہ وہ ندیم ملک کو بھی پکڑے خورم دستگیر کو بھی پکڑے اور جنرل صاحب کو بھی پکڑے اگر غلط کام کریں سب پر لاغو ہو میں نے جب اس بدائی طور پر کہا تھا کہ مورل آثورٹی لوز کرتے نظر آ رہی ہے ہمیں حکومت اس کی بیسز یہی تھی کہ دیکھیں پرائم منسٹر آف دے ڈے نے اپنی الیکشن کیمپین میں دو دفعہ کہا پہلے انہوں نے ملتان میں جلسہ عام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے لوٹا ہوا پیسہ اس ملک میں سویزر لینڈ سے واپس نہ لیا اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ تو میرا نام بدل دینا وہ تو سڑکوں پہ کہتے تھے گسیٹ ہوں گا لاہور میں کہا میں پرائم منسٹر کی بات کروں لاہور میں پرائم منسٹر نے کہا کہ مستر زداری تم یہ قوم کا پیسہ لوٹ کر اکیلا نہیں کھا سکتے تمہیں یہ پیسہ قوم کو واپس کرنا پڑے گا پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پیڑ پھاڑ کے الٹا لڑکاؤں گا اور سڑکوں پہ گسیٹوں گا علی بابا اور چالیس چور ملک کو لوٹ رہے ہیں اب کریں کیا اب نیکسٹ ابھی کیا کہا ہے جب بلاول بھٹو نے بیان دیا تو انہوں نے اگلے پچھلے ویک کہا ہے کہ بلاول بیٹا بات سنو تمہارے باپ کے اتنے میگا سکینڈلز ہیں کہ اگر میں نے ایک کرپشن کے سکینڈل کو کھول دیا تو تم لڑکانا آرام سے جا کے بیٹھ چاہو گے میں مورل آتھارٹی اور پھر ابھی یہ جو پینما لیگس ہے اس میں جو اپنی فیملی کی متضابد سٹیٹمنٹس ہیں بیٹی کے علاقے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ حکومت وقت ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میگا سکینڈلز کرپشن کے ہیں اس سے پہلی حکومت کے اور آپ کے علم میں ہے ایویڈنس ہے جس سے آپ اس بچے کو اگر وہ قوم کی لوٹی ہوئی رقم ہے تو آپ ان پر کیسز کیوں نہیں بناتے حکومت وقت الزام نہیں لگاتی وہ چارڈشیڈ کرتی ہے آپ کا خیال ہے کہ یہی جواز کافی ہے مورل آتھارٹی لوز کرنے کے لیے مورل آتھارٹی یہ ہے کہ جسے ایف بی آر نے پاکستان کی تاریخ کے ہائیس ٹیکسز کلیکٹ کی ہیں چوروں کو پکڑا پکڑا ہے تو اتنے ہائیس ٹیکسز کلیکٹ ہوئے میں صرف چور وہ نہیں ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے تھے آخر ان سے ٹیکس لیا ہے تو تین ہزار عرب کی نہ ان چار سو لوگوں کو پکڑے ہیں ان چوروں کو نہیں اگر آپ کا فوکس انہی چار سو پر ہے وہ ٹھیک ہے لیکن حقیقت یہ ہے اس سے کوئی ایڈنائی نہیں کر سکتا کہ ایف بی آر نے ملک کے ریکارڈ ٹیکسز کلیکٹ کی ہیں جو ریاست کی کریڈیبیلیٹی اور ریاست کی جو فعالیت ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے ورنہ پاکستان میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہاں تو ایک اٹھا نہیں کر سکتا اگر آپ صرف فعالیت کا ایک ہی میار رکھیں گے ہم عوام کی منتقب نمائیتیں ہم نے عوام کو امن بھی ڈیلیور کرنا ہے ہم نے عوام کو توانائی بھی ڈیلیور کرنی ہے ہم نے عوام کو آنے والی اس لئے کچھ کہ ہونے نے نہیں یہ اس کا حصہ ہے لیکن کرپشن کا جو آپ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں جمہوری حکومتوں کے اوپر اس طرح کے بینر نہیں لگیں گے جو آج ہم نے دکھایا میں نہیں جانتا کس نے لگائے ہیں اگر جمہوری حکومتیں سٹیبل ہوں گی اور آپس میں سیاسی جماعتوں کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس طرح ہم نے کہا ہے کہ فوج کا ایک ادارہ ہے پارلیمان بھی ایک ادارہ ہے جس گاڑی کی تصویریں چپی ہیں اس گاڑی کو ضرور چک کی جائے گا میں آپ کو نمبر بھی دوں گا اسی پروگرام سے دوران یہ ویریفائی ہو گیا ہے کہ وہ گاڑی دراصل وہ اتار رہی تھی وہ لگا دی رہی وہ اتار رہی تھی لگا نہیں تھی ہاں لگا رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہ گاڑی جو اتار رہی تھی لگا نہیں تھی رہی اس کی بھی مدد پوری ہونی چاہیے اس کی جو آئینی مدد ہے وہ پوری ہونی چاہیے والنائنر ندیم صاحب نے ابھی خورم صاحب نے ابھی جو آپ کو بتایا بڑا ریوینی کلیکٹ کے ایف بی آر نے یہ اس طرح کلیکٹ نہیں کیا انہوں نے ان سے پوچھے کس سیکٹر میں کلیکٹ ہوا ہے سب سے زیادہ ریوینی جو ہے وہ پیٹرولیم میں کیا ہے انہوں نے یہ ٹیکس لگا لگا کے پچاس پرسنٹ لیوے لگا دیں ہمارے اوپر اور پھر کہیں ٹیکس بڑا کلیکٹ کر لیا چوروں کو چھوڑ دیا ٹیکس کلیکٹ کر رہے عام عوام سے دے رہے ہیں جس نے موٹسیکل میں دو لیٹر پیٹرول ڈالانا ہے یہ دوبارہ ڈسکرس کریں گے یہ تو کوئی طریقہ دو اور ٹیکس کلیکشن کا میرے پاس وقت عمران صاحب وسیمہ افطاب صاحب خورم دستگیر صاحب اور جنرل اجازہ وان صاحب سب کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے خدا حافظ